موسیقی کیا شراب پینے سے سیکس پرفارمنس اچھا ہوتا ہے سیکس میں مجات یہ ہے کیا شراب پینے سے سیکس کی پرفارمنس کے لئے ایسے کافی سوال لوگوں کی آتے رہتے ہیں چلو اس کے بارے میں میں آج بات چیت کرنے والے میرا نامی ڈاکٹر دیپا کرے کر میں منوکار سیکس روک سمبوہن تتا ویسن مکت تتنیو مہاراشنہ پسلے اکتالیس سال سے اکولا میں پیٹیز کر رہا ہوں آج کارا ایسا ہے کہ ینگ لڑکے لڑکیاں جو ہے ینگ کپل سے تو شراب پینے ہم بات ہے مطلب کوئی پرابلیم ہی نہیں ہے اس کو کوئی لگتا ہے کہ شراب نہیں پینا چاہے کر کے اور دونوں بھی شراب پینے میں اُس تھک رہے تھے دونوں پتی پتنی بیٹھے اور شراب پیتے ہیں ہاں دونوں پتی پتنی شراب پیتے ہیں تو اچھا ہے کوئی پرابلیم نہیں ہے مگر وہ لیمٹ میں ہونا چاہے اور لیمٹ میں شراب پیتے ہیں تو definitely سیکس پرفارمنس اچھا ہوتا ہے اچھا بڑھتا ہے اس کے لئے اس لئے شراب باہر پینے کے بعد میں سیکس پرفارمنس میں پرابلیم آ سکتے ہیں اس لئے شراب پروٹیکٹر انوارمنٹ ملیتے ہیں کم ماترہ ملیتے ہیں تو بہت اچھا ہے پتی پتنی لیتے ہیں تو بہت اچھا ہے اب دونوں پتی پتنی نے شراب لینے کے فائدے کیا ہے دونوں ایک ساتھ میں پیتے ہیں تو فائدے کیا ہیں نمبر ایک دونوں کو بات کرنے میں آسان ہی ہوتی ہے دونوں بہت ہی فرینکلی بات کر سکتے ہیں یا تو پھر کئیسی بات کروں شبدہ کون سے واپروں مگر ایسا ہوتا نہیں ہے انہیبیشنز جو ہے وہ کم ہو جاتے ہیں اور کھلا 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 کھلی بات ہو سکتی ہے سیکس کے بارے میں کسی کو کیا چاہیے کسی کو کیا اچھا لگتا ہے کونسا اچھا لگتا ہے ایسی کھلی بات ہو سکتی ہے تو بات کرنے میں آسان ہی ہونا نمبر ایک کا فائدہ ہے نمبر دو جو ہے وہ کپڑے اتارنے میں آسان ہو جاتی ہے مطلب ایسا نہیں کہ کپڑے اتارنا جیجہ کرنا کوئی کچھ بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ شادی ہو گئے تو پورے کپڑے اتارتے بھی نہیں ہے سیکس کرنے اتنا ہی پورتہ اتارنا ہے نیچے کے کپڑے اتارنے کا ہے تو اس میں کوئی مطلب پرابلیم نہیں ہوتی ہے دونوں نے شراب لیا تو دونوں کا انہیبیشن جو ہے وہ نکل جاتا ہے دونوں بھی اوپنلی فرینکلی سیکس کرنے میں اچھو کر رہتے ہیں شریر میں رکraktہ ستراہ کی گتی بڑھتی ہے شراب پینے سے اور میں اب ساتھ یہ بہر بات سے بول رہا ہوں کہ ضرور میں شراب پینے شریر میں رکھتا ستراہ کی گتی بڑھتی ہے ایریکشن میں چھا ہوتا ہے ایریکشن ڈیٹریکشن ڈیономی اچھا ہوتا ہے اچھا iteration اچھا ہوتا ہے اور اچھا سیکس ڈائی اچھا کر رہا ہے دونوں کا بھی نمبر چار شراب کم ماترہ میں پیتے ہیں تو سیکس کرنے میں انٹریس جو ہے وہ بڑھتا ہے مطلب شراب کے بعد میں سیکس کرنے کی اچھا بڑھ جاتی ہے ویچار اچھے چاہتے ہیں ایک ایموشن بوسٹر شراب ہوتا ہے انان دیتا ہے فیل گول لگتا ہے اور اس میں پھر نیچرلی سیکس انٹریس سیکس ڈرائیو بڑھ جاتی ہے تو یہ چودہ فائدہ ہے اور دونوں کو یہ فائدہ ہوتا ہے نمبر پانچ نئی نئی چیزیں ٹرائے کرنے میں کوئی دکت نہیں ہوتی ہے دونوں کو نئی پوزیشن ہے نئی چیزیں ہیں اورل ہے جو بھی کرنا ہے تو وہ کرنے میں بھی پرابلیم ہوتی نہیں کیسے ایتنا ہی ہے کہ باہر شراب پیتے ہیں تو پرابلیم ہوتا ہے اور زیادہ شراب پیتے ہیں تو پرابلیم ہوتا ہے اس لئے کم ماترہ میں پینا چاہے تو لوگ کچھ تھے کہ کونسی پینا چاہے نمبر ایک چل بیر آپ لیٹر بہت اچھا ہے چل بیر اس میں کیا ہوتا ہے بیر سے ٹینشن کم ہوتا ہے ریلاکس لگتا ہے اور بہت اچھا لگتا ہے بہت ہی مجھے آتا ہے تو چل بیر لینا بہت اچھا ہے نمبر ایک نمبر دو ریڈ وائن جو ہے نوہ سپیشلی ریڈ وائن یہ سیکس ڈرائی بوس کرتا ہے اور محلاؤں کو ریکمین کیا ہے ریڈ وائن ریڈ وائن سے ٹیسٹو سٹرون بھی بڑھتا ہے اور اس لئے ریڈ وائن دونوں کو بھی ریڈ وائن نمبر تین کا جو ہے وہ شیمپین شیمپین ایکچولی ہائی ڈرنک ہے مطلقہ ہائے کرتا ہے وہ اچھا بڑھ جاتی ہے اور کوئی بھی ہائے کام ہوتا ہے تو بھی شیمپین کا استعمال کیا آتا ہے اس میں فیس بھی آتا ہے ببز بھی آتا ہے اور اس میں مجھا لوگوں کو آتا ہے تو شیمپین بھی آپ لے سکتے ہیں نمبر چار ایلیکزینڈر برینڈی یہ برینڈی جو بھی پراکار کیا شرابی ہے اور اس میں یہ سیکس ڈرائی بڑھتی ہے اور برینڈی بھی دونوں مل کے دونوں ایک ساتھ میں بیٹھ کے پی سکتے ہیں نمبر پانچ جو ہے وہ تکیلا شورٹس ایک پراکار کا الکول مطلقہ اس میں فٹی پرسنڈ الکول رہتا ہے اور یہ نمبو کے ساتھ میں پی جاتے ہیں اور لیا جاتا ہے دونوں لیتے ہیں تو بہت ہی اچھا ہے تکیلا شورٹس تو یہ پانچوں جو الگ الگ پراکار جو ہے وہ بہت ہی اچھے اور لیمٹ میں لیا تو کوئی پروبلم نہیں ہے مگر لیمٹ سے کوئی آدمی لیمٹ میں رہتا نہیں ہے لیمٹ کے باہر کب نکل جاتے ہیں معلوم نہیں ہوتا ہے تاکہ بیسیکل یہ ریکمینڈن نہیں ہے کہ آپ شراب پی کے سیکس ڈرائی بڑھاؤ ہاں مہینے میں ایک ہاتھی بار لے لیا انجوائے کرنے کے لئے لیا تو بات الگ ہے مگر شرط یہ ہے کہ ہر دم ایکنالیجمنٹ میں رہنا چاہیے یا ایک آلرڈ میں رہنا چاہیے کہ سوشل ڈرین یا کبھی کبھی ڈرینگ لینے والے چھے ویکتیوں میں سے ایک ویکتی ایڈکٹ بنتا ہے تو یہ وارننگ کے ساتھ یہ ویڈیو کو میں ختم کر رہا ہوں ویڈیو آپ کو اچھا لگا تھا جب لوگوں کو شیئر کرو سبسکرائب کرو لائک کرو تھینکیو بیری مچ